السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سب سے پہلے میں آپ سب کو دیپا والی کی دھیر ساری شب کاملائیں دینا چاہتی ہوں مٹھائی کے بینہ تو دیپا والی ادھوری ہے اس لیے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں گلاب جامون گلاب جامون جو کی بہت زیارہ مزیدار سوفٹ ہیں بلکل حلوائیوں جیسے ہیں تو اس لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گلاب جامون کی ریسیپیٹ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک تشلہ لیں گے اور ایک سو پچیس گرام ہم خویا لے رہے ہیں اور اس خوئے کو ہمیں ہاتھوں کی مدد سے مسل نہ ہے یعنی مت نہ ہے تو تھوڑا سا پہلے خویا لے لیں گے اور ہاتھ کی ہتیلی سے اسے متھیں گے دیکھیں ہاتھ کے اس والے حصے کی طرف سے ہمیں خوئے کو خوب متھنا ہے کم سے کم 20-25 منٹ ہمیں اسے متھیں گے ہاتھ ضرور دکھیں گے لیکن جتنے زیادہ ہمارا خویا ماتھ ہوا ہوگا ہمارے گلاب جامون اتنے ہی زیادہ سوفٹ ہوں گے اس میں بلکل بھی گھٹلی نہیں پڑے گی آپ کو خوئے کو متنے میں تھوڑا ساتھ کم بڑتی ٹائم لگ سکتا ہے جیسا کہ مجھے یہاں 25 سے 30 منٹ لگے ہیں اور آپ کو یہاں 20 منٹ یا 30 منٹ سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں یہ خوئے پر ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ اس طرح مسلیں گے تو میں آپ کو ایک پہچان بتا دوں کہ آپ اونی سے اس طرح دیکھنے تو اس کے نیچے آپ کو دانا نہیں لگے تو سمجھ لیجیے آپ کا خویا اچھی طرح مت گیا ہے تو میرا خویا بلکل سوفٹ ہو گیا ہے بلکل کریمی ہو گیا ہے تو بس اب ہم خوئے کو ایک سائٹ سے رکھ دیں گے اور اب ہم لیں گے 30 گرام پانیل تو 125 گرام خویا ہے اور اس میں ہم 30 گرام پانیل لیں گے اور اسے تھوڑا سا کت دکس کر لیں گے یعنی گریٹ کر لیں گے تو اسے میں نے گریٹ کر لیا ہے اور اسے بھی ہاتھ کی ہاتھیلی سے ہم متھیں گے یعنی مسل لیں گے اسے بھی اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہم نے خویا کو دیکھا تھا یہ بھی ہمارا اچھی طرح مسل گیا ہے پانیل مسل میں دارہ ٹائم نہیں لگتا ہے ہم ان دونوں کو مکس کر کے اور یہ بار ہتھیلی سے پھر اسے مسل لیں گے تو کھویا اور پانیر کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے بھی اسے مسل لیا ہے اب ہم اس میں دالیں گے میدہ تو میدہ ہم ایک چمچ ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ ہے تو میدہ ہم اس میں اتنی دالیں گے جب تک ہمارا یہ پانیر اور خویا چپکنا بن نہیں ہو جاتا ہے تو ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں ہمیں تھوڑی سی میدہ اور دال لی ہیں ایک چمچ ہم میدہ اور ڈال دیتے ہیں اور اس سب کو اچھی سے کھوئے میں پانیر میں ملائیں گے ہم نے اس میں دو چمچ میدہ ڈال دی ہے اب ہم میدہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ کھویا اور میدہ اچھی سے مکس ہو گیا ہے اور تشلے کو بھی چھوڑ دیا ہے اس نے اور ہاتھ پہ بھی کہیں گھویا نہیں لگا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف تیر پون بیکنگ پوڑا پوڑا ڈال کر اسے مکس کر لیں گے تو آپ میدہ دو سے تین چمچ سے زیادہ بلکل بھی میدہ نہیں ڈالیں کیونکہ میدہ زیادہ ڈالنے سے گلاب جاون سخت بنیں گے سوفٹ نہیں ہوں گے بیکنگ پوڑا ملا کر ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے ڈھک کر اب ہم ادھر چاسنی بنائیں گے تو ہم ایک برتن میں ہاف کپ پانی ڈال رہے ہیں اور ایک کپ اس میں چینی ڈالیں گے ہم ایسے کی چاسنی بنائیں گے تو چاسنی ہم گاڑی نہیں بنائیں گے چاسنی ہم بہت پتلی بنائیں گے تو یہ چینی جب میں ایک بوائل آ جائے اس کے بعد ہم ایک ڈیر منٹ ہی سے پکائیں گے چاسنی ہماری پتلی رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے گلاب جاون آسانی سے اسے چاسنی کو پی لیں اندر تر چاسنی پہنچا ہے گلاب جاون میں اچھی خوشگو دینے کے لیے اور اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس میں تھوڑی سے کیسر کے دھاگے ڈالیں گے اور ایک ہری الائشی بیچ میں سے چیر کر ڈال دیں گے اور چاسنی کو تھوڑا سا پکائیں گے چاسنی یہاں آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں آخر رزگلے زیادہ بنا رہی ہیں تو چاسنی تھوڑی بڑھا لیں یہ چاسنی آپ کو زیادہ پسند ہے تو تھوڑی سی اور بڑھا لیں یعنی ڈیڑھ کپ چینی ڈال دیں اور ایک کپ پائیں ڈال دیں تو چاسنی ہماری یہاں تگیار ہو گئی ہے ہم گیس بند کر دیں گے اب ہم اس میں گلاب جل کی آٹھ ڈسپونے ڈال لیتے ہیں یا آپ کے پاس گلاب جل نہ ہو تو آپ کے وڑا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اپنے دو دیکھ لیتے ہیں گلاب جاون کا دیکھی بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا کھویا لے کر ایک گلاب جاون بنا کر دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی ٹریکس یعنی کوئی بھی لائن نہیں پڑے یہ پھٹا نہیں تو سمجھ لیجی ہمارا کھویا اچھی سا یار دیکھیں اس میں ایک بھی لائن نہیں پڑی یہ کہیں سے یہ پھٹا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دو ایک دم پرفیکٹ تیار ہوا ہے اگر آپ کے گلاب جاون میں تھوڑی سی بھی درار آتی ہے تو آپ کو کھویا کو تھوڑا سا اور مسئل لیں اب ہم دو کو ہمیں جتنے گلاب جاون بنانے ہیں اتھے حصوں میں بات لیتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے گلاب جاون بنائیں گے کیونکہ یہ تھوڑے سے فرائی ہونے کے بعد اور پھر چاسنی میں ڈالیں گے تو یہ بڑھ جائیں گے اس لئے ہمیں زیادہ بڑے نہیں بنانے ہیں چھوٹے بنانے ہیں تو اتنے کھوئے میں ہمارے گیارہ گلاب جاون بن کر تیار ہوئے ہیں ایک گیلے کپر سے اسے ڈھک دیں گے تاکہ یہ سوکھیں نہیں اور ایک ایک ہم گلاب جاون یعنی کھویا نکالیں گے اور گول گول انہیں بنائیں گے انہیں شیف دیں گے بلکل چکنیں بنائیں گے اس طرح ہم نے سارے گلاب جاون کو گول شیف دے کر رکھ دیا ہے اب ہمیں اسے فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لئے ہم نے گینس پر آئل لکھا ہے اور تھوڑا سا ڈو کا ٹکڑا ڈالیں گے اگر یہ دھیرے دھیرے اوپر آتا ہے تو ہمارا سمجھ لیجئے آئل کا ٹمپریچر بلکل صحیح ہے اور ایک دم سے اوپر آتا ہے تو سمجھ لیجئے آئل ہمارا بہت زیادہ گھر میں ہے ہمیں اسے میڈیم رکھنا ہے تو چمچ سے پہلے سے چلائیں گے اور دھیرے دھیرے ہم ایک ایک کر کے گلاب جاون اس میں ڈالیں گے کیس کو بلکل سلو رکھیں گے اگر آپ ہائی رکھیں گے تو گلاب جاون ہمارے جلدی سے فرائی ہو جائیں گے لیکن انڈر سے اس میں گھاٹ رہے گی یہ انڈر سے سوفٹ نہیں ہوں گے یہ سکت ہو جائیں گے چمچ اوئل میں اس طرح گول گول چلائیں گے ہم گلاب جاون سے ٹچ نہیں کریں گے ورنہ گلاب جاون پھٹنے کا ڈڑ رہے گا دھیرے آج میں ہی گلاب جاون کو فرائی کریں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے ایدھر ہم چاسنی دیکھ لیتے ہیں جب ہم گلاب جاون اس میں ڈالیں گے تو اس کا temperature کم ہونا چاہیے یعنی ہلکا سا گنگونا ہونے چاہیے تو یہاں ہمارے دو گلاب جاون ایسے لگ رہے ہیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو ہم یہ گنگونا چاہیے ہلکی سی گنگونا چاہیے دو گلاب جاون ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے چلا دیں گے باقی کی گلاب جاون بھی اسی طرح ہم فرائی کریں گے سارے گلاب جاون ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو ہم اسے نکال لیں گے اور چاسنی میں ڈال دیں گے ہم نے دھیمی آج پر گلاب جاون کو فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے گلاب جاون فرائی ہوئے ہیں کہیں سے بھی پھٹے نہیں ہیں 3 گھنٹے کے لئے ہم چاسنی میں ڈوبو کر رکھ دیں گے چاسنی میں ڈوبے ہوئے گلاب جاون کو 3 گھنٹے ہو چکے ہیں ہم ایک ڈش میں تھوڑی سے گلاب جاون نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ اور مزیدار گلاب جاون تیار ہوئے ہیں اگر آپ بھی اس طرح سوفٹ گلاب جاون بنانا چاہتے ہیں تو تین چار باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا نمبر ایک جب آپ کھوئے کو متھیں تو ادم کریمی کر لیں اس میں دانا نہ رہے نمبر دو اس میں میدہ زیادہ نہ دالیں نمبر تین جب آپ گلاب جاون فرائی کریں تو دھیمی آج پر کریں اور نمبر چار اس میں جب چاسنی میں ڈوبو ہیں تو چاسنی کو پتلا رکھیں تاکہ گلاب جاون اندر تک چاسنی کو پی لیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ گلاب جاون بنائیں اور کتنا رسیلا ہے اندر تک چاسنی اچھی سے گئی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ہیپی ڈیوالی شکل ایک اینکار ساکتے ہیں نمبر چیز